موسیقی 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 ہیں اور بھی تمام چیزیں گول میں انویس کر سکتے ہیں تو وہاں پر جب ہم تلنا کرتے ہیں تو آپ بانڈز کو کیسا باتیں ہیں یہ جو ٹیکس فری بانڈز ہیں ان میں کہاں فائدہ نظر آتا ہے دیکھیں ویپن جیز ایمپورٹن چیز ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے اسٹ الوکیشن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب اپنا پورٹفولیو بنائیں تو ڈیفرنٹ اسٹ کلاسز کو دیکھئے جیسے اگر ہم فائنشل ایسٹ کی بات کریں تو ایکوٹی اور ڈیٹ ڈیٹ کے اندر بھی دو طرح کی آپ کے پاس انویسٹر کو دیکھیں ایک تو آپ کے پاس اوپشن یہ ہے کہ آپ تریڈیشنل اوپشنز جیسے بینک فکس دیپوزٹ کے انہوں آپ بات کرتے ہیں تو سب جانتے ہیں بینک فکس دیپوزٹ کے لیکن وہاں پہ ایک تو یہ کہ ہر بار سمیں سمیں پہ جو ریٹ آف انٹریس ہے وہ بدلتا رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر پر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہے آپ کے پاس سمال سیونگ کی جو سکینز ہیں وہ آتی ہیں وہاں بھی ہم دیکھتے ہے کہ ہر سال کومیٹ آف انڈیا جو ہے وہ ریٹ آنونس کرتے ہیں تو ریٹ چینڈ ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا لیکویڈی کا بھی ایشو ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر پی پی ایف کو چھوڑ دے تو باقی ساری جو آپشنز ہیں وہاں پہ آپ کو ٹیکس بے کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ option traditional میں ہے آپ کے پاس ٹیکس جو دوسرے bonds ہیں وہ اور جو NCD جو ہوتی ہیں وہاں پہ ایک تو safety کا ایشو ہے دوسرا یہ کہ وہاں پہ آپ کو ٹیکس ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے market related instruments جیسے mutual fund کی جو debt scheme ہوتی ہیں وہاں پہ کیونکہ interest rate اور bond prices میں inverse relationship ہوتا ہے تو سمیہ سمیہ پہ آپ کو اپنا پورٹفولیو کو چینج کرنا پڑتا ہے یعنی اگر آپ نے صحیح سمیہ پہ پورٹفولیو چینج نہیں کیا یا آپ نے صحیح طرح ہے کہ اگر آپشن نہیں چونے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو return کم ملے یا کبھی کبھی capital loss بھی ہو جائے تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں safety کے point of view سے دیکھیں تو جو tax free bonds ہیں I think سب سے اوپر ہیں I think ایک ہی competing product ہے ان کے حساب سے اگر وہ ہے PPF دونوں حساب سے PPF اور جو safety اور return کے حساب سے لیکن وہاں پہ issue گیا کہ وہاں پہ ایک لاکھ سے زیادہ آپ سال میں invest نہیں کر پاتے تو safety point of view سے definitely یہ واقعی investment option میں score کرتا ہے return کے point of view سے بھی اگر ہم دیکھیں 8.66 سے اگر ہم 9.01 تک ہم دیکھیں تو کافی اچھی return ہے in fact اگر آپ پچھلے 10 سال کی bank evd's کے اگر average نکالیں تو مجھے رکھتا ہے 8.5% کی ہوگی اس کے اوپر بھی آپ کو tax pay کرنا ہے تیسرا important aspect ہوتا ہے liquidity کا یہاں پہ bond حالانکہ 10-15-20 سال کے ہیں لیکن یہ جو bonds ہیں یہ BSE اور NSE کے اوپر list ہونے والے ہیں یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہوا کہ بہت زیادہ liquidity ہے لیکن مجھے رکھتا ہے اگر ہم اس کی comparison NCD سے کریں تو definitely ان سے زیادہ آپ کو liquidity مل سکتی ہے دوسری فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک سال کے بعد یا کبھی بھی آگے آگے جا کے اگر interest rate کم ہوں گے تو آپ کو capital gain بھی مل سکتا ہے تو مجھے رکھتا ہے as a package چاہے وہ safety ہو چاہے وہ liquidity ہو چاہے وہ return ہو جو اگر آپ long term کے لئے invest کرنا چاہتے ہیں تو یہ bond definitely مجھے لگتا ہے ہر investor کے portfolio میں ہونے چاہیے چلے یہاں break لینا لیکن ایک چھوٹی سی چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو return ہوتا ہے in bonds کے اوپر وہ 10 سال کا جو government security رہتا ہے اس کی yield پر depend کرتا ہے اگر ہم حال کے لئے ہیں تو پہلے 8.58 پھر بڑھ کے 9.1 اور اس کے بعد آپ پھر تھوڑا سا کم ہو کے 8.27 اٹھائیس نومبر کے آس پاس کا یہ ڈیٹا ہے تو ان ڈیٹا کو دیکھتے ہیں ایسا لگر ایک full circle میں یہ پورا چلا ہے آگے بڑھتے ہو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ RBI کے پاس آگے موقع ہیں کہ وہ interest rate کم کر پائے گا تو اس کا impact اس پر کیسے آتا ہو دیکھیں دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ یہ long term investment ہے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب interest rate کم ہوں گے تو آپ کو capital gain ان کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ retail investor کے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے آپ کا focus ہونا چاہی آپ کا time horizon اور آپ کا focus ہونا چاہی یہ جو suitability ہے آپ کے portfolio میں وہ کیسے ہے اس کے بعد بھی جیسے کچھ issues آنے والے ہیں اور اگر پھر سے کبھی reporate بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے آگے آنے والے issues میں تھوڑا سا آپ کو جو coupon ہے وہ تھوڑا better بھی مل جائے لیکن مجھے رکھتا ہے اگر آپ retail investor ہیں تو ان چیزوں پر آپ کو بہت زیادہ focus کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیے تو یہیمن جی بتا رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا موقع ہے یہ retail investorوں کے لیے خاص طور پر دونوں ہی کمپنیاں بہت اچھی ہیں ایک میں تھوڑا سا slightly return جادہ لیکن دوسرے میں security جادہ ہے ویہرحال آپ کے پاس موقع ہے ایک تھوڑا زیادہ وقت کے لیے کھول آئے hood کو جس کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن انٹی پی سی میں اگر آپ نویش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی جلدی کرنی ہوگی اور یہ دونوں ہی bonds بہت better return return دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں لگ رہے ہیں کہ ان سے اچھے return ملیں گے اور سرکشہ کی تو کوئی بات ہی نہیں کیونکہ دونوں ہی government undertaking کمپنیاں ہیں اور یہاں پر ایک اور مہت پر بات جہاں تک liquidity کا سوال ہے وہ ہمن جی نے بتایا بہت ہی اچھا valid point کی یہ دونوں ہی BAC اور NAC پر listed ہوں گے یعنی یہ باقی instrument کے مقابلے کچھ زیادہ liquid ہیں آپ انہیں جب چاہیں بھنا پائیں گے آگے بڑیں ان کی سمیں سیما کے بعد آگے بڑیں اس سے پہلے یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا break لیکن break کے بعد شروع کریں گے سوال جواب کا سلسلہ دیں گے آپ کے سوالوں کو جواب ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں یور منی break سے پہلے ہم نے بات کی تیکسٹری گورنمنٹ بانڈس پی اور وقت ہے کہ ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں ہمن جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے اور ہمارے پہلے کالر ہیں خوش ورما ورما صاحب پوچھئے اپنا سوا ہمارے ہمارے تین فنڈ ہیں ایٹی ایپسی ٹوپ ٹو انڈریٹ میں پندہ سو روپے کی ایس آئی پی ہے جی اور ایٹی ایپسی ٹیک سیونگ کی پندہ سو روپے کی ایس آئی پی ہے ہمہم اور ریلائنس گولڈ کی ایس آئی پی ہے دو ہزار روپے کی دو سال ہو پہے مجھے دیکھو جی تو اس میں کوئی ریٹرن مجھے دکھائی نہیں پانچ پرسنٹ کا مشکل سے ریٹرن ملا مجھے دو سال میں جی تو آپ اپنے جو بھی آپ کے تین نویش ہیں ان میں ریٹرن سے خوش نہیں ہے دو سال سے نویش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں ہاں اور جی میں جاتا ہوں اسے میں سوچ کر لوں کسی اور اچھے فنڈ اگر آپ بتا دیں جی اور یہ فنڈ مجھے جو ملوک اکٹا ہو گیا دو سال میں اسے کیسے ایڈجیسٹ کروں جی ملکل ورما جی تو سر یہی ہے کہ تین فنڈ سے نویش کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ دو سال ہو گئے پانچ ہزار روپے مہینہ لگاتا ہوں لیکن ریٹرن مجھے نہیں مل رہا ہے تو پہلی بات تو یہاں پر اگر کوئی کنفیوزن ہے تو ہم وہ دور کریں ان کا کی نہیں ریٹرن آئے گا اس کے لئے تھوڑا لمبا رکنا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سوچ کرنا پچھلے ایک یا دو سال میں ہم کو دیکھنے کو ملی ہے دوسری بات یہ کہ ان کی جو انویسمنٹ ہے وہ سائی پی کے دوارا ہے یعنی اگر انہوں نے دو سال انویسمنٹ کیا تو اگر میں ایوریج ہولنگ پیرل لوں تو قریب ایک سال کا ہے ایکوٹی جیسی انویسمنٹ اور گول جیسی انویسمنٹ کے لیے ایک سال کا سمیں بہت ہی کم ہے جیسا ہم ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ایکوٹی جو ہے ایسا کلاس پوٹینشلی کافی اچھی ہے لیکن اس میں جو والیٹیلیٹی ہے شورٹ ٹم میں کافی دیکھنے کو ملتی ہے اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کو یہاں پہ ان کی پرفورمنس میں دیکھ رہا ہے لیکن شاید ایک چیز بھول رہے ہیں برما جی کہ جو ان کی انویسمنٹ ہو رہی ہے ابھی وہ نیچے کے لیولز میں ہو رہی ہے والیٹیل پیریڈ میں جتنا آپ کو ایوریجنگ کا فائدہ ہوگا وہ آپ کو دوسرے سکرمس سینسز میں نہیں ہوگا دو سال کا پیریڈ بہت کم ہے آپ کو اپنی پرفورمنس جاننے کے لیے تینوں کے تینوں فنڈ میں بتا دوں کافی اچھی ہے فنڈ ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سمیہ سے اس کی پرفورمنس شاید اچھی نہیں ہے لیکن یہ کافی اچھی فنڈ ہے لانگ ٹم انویسٹر کے لیے مجھے لگتا ہے کافی اچھی بیٹھ ہے HDFC تیکس سیور بھی ایک اچھی آپشن ہے اور گولڈ فنڈ میں بھی ان کا ایک اچھا فنڈ ہے گولڈ فنڈ تو یہ جو دونوں ایسٹ کلاسیز ہیں یہ ٹائم کمیٹمنٹ چاہتی ہیں یعنی آپ کو ان میں بنے رہنا پڑے گا آپ کو ایک ڈسیپلن طریقے سے انویسٹ کرنا پڑے گا جتنا لمبا سمیں آپ دیں گے اتنا ہی آپ کو ان فنڈ سے اچھی پرفارمنس ملے گی تو مجھے لگتا ہے دو سال میں آپ کو گھورانا نہیں چاہیے اسی لئے ہم ہم امیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی انویسٹمنٹ کریں ایک ڈیفائن ٹائم ہورائزن یعنی ایک ٹائم پیریڈ لے کے چلیے کہ آپ کو دس سال کے لیے انویسٹ کرنا ہے کہ پان سال کے لیے انویسٹ کرنا ہے اسی حساب سے فنڈ چنیے جیسے آپ نے کہا کہ کون سے اچھے فنڈ ہے دیکھئے اچھے فنڈ وہی ہیں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہوں آپ کے رس پروفائل کے حساب سے ہوں اور آپ کے ریکوائرمنٹ کو پوری کرتے ہوں کبھی کبھی ہم کیا ہاتا ہے کہ ہم شاید شورٹ ٹرم پرفارمنٹ دے کے اپنی انویسٹمنٹ کو چن لیتے ہیں اور بعد میں یا تو پورٹفولیو کو کافی اگریسیب کو پھر سے ڈیفائن کیجئے اگر آپ کے پاس سمیہ ہے تو یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس پروسیس کو اگر کنٹینیو کرے گے انہی فنڈ سے آپ کو آگے جا کے اچھی ریٹن ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گی چلے تو امید کرتے ہیں ورما جی کہ کوئی کنفیوزن نہیں رہ گیا ہوگا آپ نے اچھے فنڈ چنے ہیں یہاں پر جیسے ہمن جی نے بتایا جو تینوں نویش ہیں آپ کے وہ کافی بہترین پرفارمر رہے ہیں لیکن کیونکہ ایک دو سال جو پچھلے گئے ہیں اس میں کافی وولائٹیلیٹی رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بات آپ کو دھیان رکھنی ہوگی کہ جس چیز میں آپ نویش کر رہے ہیں دونوں یہ مارکٹ ریلیٹڈ فنڈ ہے یہ کسونے کا فنڈ ہے تو یہاں پر آپ کو اتنی جلدی ریٹنز نہیں ملیں گے کہ ایک سال میں آپ نے لگایا اور اگلی سال آپ کو دس اور پندرہ پرسن کے ریٹن دیکھنے لگیں گے اگر آپ انہیں وقت دیں گے اگر آپ انہیں تھوڑا اس نویش کو لگاتار رہیں گے کم سے کم پانچ سال یا اس سے زیادہ تو آپ کو یہ جو پانچ پرسن کا آخرہ یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا اور یہاں تک فنڈز کی بات ہے تو یہ آپ نے تینوں ہی صحیح فنڈ چنے ہوئے ہیں اس میں جو آپ نویش کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی دکت نہیں بس یہ کہ تھوڑا سا وقت دے دیں اس نویش کو تو بہتر ہوگا جی بلکل ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایکوٹی اور جو گول ہے وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ڈسیپلن طریقے سے کریں تو انہوں نے ان کا جو چناؤ ہے ان کی جو سٹیٹیجی ہے وہ بلکل صحیح ہے تھوڑا سبر کی ضرورت ہے اور جتنا لنبا سمجھ دیں گے ابھی آپ کو اچھا ریٹن مل پڑے تھوڑا سا سبر اور یہاں پر آپ کے لئے بھی تھوڑا سا سبر کیونکہ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سا بریک کا کہیں مجھ جائے ہم ترنت حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد یو مانی میں آپ کا ایک بار پھر سواگہ تھے آج فوکسی دوسر فنڈ اور آپ کے سوالوں کو جواب دے رہے ہیں یہاں پر ہی منتر رستگی آئیے سوال آپ کے سسٹر کو آگے بڑھائیں روی صاحب ہے ہمارے ساتھ محصور صرف ان لائن پر روی جی پوچھے اپنے سوال لگتا ہے روی کا فون یہاں پر ڈسکنیکٹ ہو گیا درحال ان کا سوال بتا دیتے ہیں یہاں پر روی جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک آئی سی آئی سے پروف فوکس میں تین ہزار روپے کی ایس آئی پی انہوں نے شروع کی تھی نوے شروع کیا تھا پہلے مہینے میں تین ہزار کی یونٹ الارٹ کی گئی دوسرے مہینے میں کچھ یونٹ کا یہاں پر سائز کم ہو گیا انہی ریٹ کم ہو گیا دو ہزار نو سو اور کچھ کا یونٹو نے الوٹ ہوا جبکہ کھاتے میں تین ہزار کٹے کمپنی کا کہنا ہے کہ بروکر کے لیے جو بروکریج یہاں پر ہے سائی پی شروع کرنے کے لیے پچیس روپے ٹرانزیکشن کا چارج کٹا گیا اور روی کا مول سوال بھی یہی ہے کہ کیا اب ہر مہینے سائی پی سے پچیس روپے کی ٹرانزیکشن کاسٹ کٹ جائے گی وہ تین ہزار ڈالیں گے اور تین ہزار کی جگہ دو ہزار نو سو پچیسٹر روپے ہی جمع ہوں گے اچھا سوال ہے ان کا یہ جو پورا ہوتا ہے اکثر لوگوں کے مند میں یہ سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ میں کتنا پیسہ لگا رہا ہوں ٹرانزیکشن کاسٹ کیا ہوگی جیسے روی کا سوال ہے کہ پچیس روپے کٹ گئے تو یہ کس طریقے سے پورا سسٹم چلتا ہے سائی پی جب آپ کرتے ہیں دیکھیں ایسا کہ سی بی نے جو ریگولیٹرز ہیں میچل فنڈ کے انہوں نے یہ علاو کیا ہے کہ جو ڈسٹیبیوٹرز جو پیسہ موبلائز کرتے ہیں اپنے انویسٹرز سے وہاں پہ وہ ایک ٹرانزیکشن چارج ان کو چارج کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈسٹیبیوٹرز ہیں ان کو یا تو آپٹ ان یا آپٹ آؤٹ کرنا ہے یعنی اگر آپ آپٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جو بھی انویسٹرز کے جو پیسے میں لے کے ہوں گا اس پہ مجھے ٹرانزیکشن چارج بلکل نہیں چاہیے ایک بار آپ نے اگر آپٹ آؤٹ کر لیا تو آپ کی کسی بھی ٹرانزیکشن کے اوپر آپ کو ٹرانزیکشن چارج نہیں ملے گا اگر آپ آپٹ ان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے جو انویسٹرز آئیں گے ان کو یہ ٹرانزیکشن چارج دے سکتے ہیں اگر آپ اگزیسٹنگ انویسٹر ہیں تو آپ کا چارج ہے سو روپے اگر آپ سائی پی کے دورہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ٹوٹل کمیٹمنٹ جو ہے سائی پی کے دورہ انویسٹ کرنے کی اگر وہ دس ہزار سے زیادہ ہے تب بھی آپ کو یہ ٹرانزیکشن چارج لگے گا روی کے کیسے مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو بروکر ہیں انہوں نے آپٹ ان کیا ہے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن چارج ان کو ملے ملے کیونکہ اور شاید یہ اگزیسٹنگ انویسٹر ہوں گے اور سائی پی میں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جو انسٹالمنٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کو کوئی ٹرانزیکشن چارج نہیں ہوگا دوسری سے پانچ بھی جو ٹرانزیکشن ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے ٹوٹل کمیٹمنٹ جو ہے سائی پی کے دورہ دس ہزار سے زیادہ ہونی چاہیے اگر ایسا ہے تو دوسری سے دس ہزار سال کا یا دس ہزار ایک بار کا پوری جو آپ نے کمیٹ کر رہا ہے سال کی جو کمیٹ کر رہا ہے دو سے پانچ انسٹالمنٹ ہے اس میں آپ کو پچیس پچیس روپے کر کے آپ کو ٹرانزیکشن چارج لگے گا وہی ہوا ہے یہاں پہ دوسری میں تیسرے میں چوتھے میں پانچ میں چار بار ان کو یہ لگے گا اس کے بعد میں ان کی پوری جو انویسپنٹ ہے تین ہزار جیسے پہلی انسٹالمنٹ ہوئی تھی جیسے پھر سے ہنیش ہو جائے گی تو ربی جی چنتہ کی کوئی بات نہیں یہاں پر لیکن آپ کو پرشن بڑا واجب تھا کہ یہاں پر جو آپ کو پچیس روپے کٹ رہے ہیں تو جیسا یہاں پر ایک پورا میکنزم کو سمجھاتے ہو ہیمن جی نے بتایا کہ کس طریقے سے سارا سسٹم کام کرتا ہے تو آپ کی یہاں پر دوسری سے لے کے پانچویں انسٹالمنٹ تک پچیس پچیس روپے کٹیں گے اس کے بعد آپ جو تین ہزار روپے کی ایسائی پی کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے آپ کے ایسائی پی ایمانٹ میں ہی جائے گی اس لیے ایمن جیس کے علاوہ کوئی اور بات سنکشیپ میں اگر کوئی اور چھپا ہوا ٹرانزیکشن ہوتا جس میں لوگوں کنفیوشن ہو جائے کہ یہ کیوں کٹ گیا نہیں I think mutual fund کے سب سے اچھی بات ہے کہ بہت transparent ہے وہ charges جو آپ کو پتا چل جاتے ہیں ایک recurring expenses ہوتے ہیں جو ہر سال آپ کو charge کیے جاتے ہیں لیکن جو NAV جو آپ کو دکھتی ہے وہ ان expenses کے charge کرنے کے بعد دکھتی ہے اور یہ کیا ہے کہ depend کرتا ہے آپ equity میں ہے یا debt میں ہے جیسے equity میں جو maximum جو charge کر سکتے ہیں fund ہے وہ 2.5 اور debt میں 2.25 لیکن وہاں بھی ایک graded system ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی AUM کتنی ہے مانگلی جو equity fund میں اگر پہلا 100 کروڑ ہے تو 0.5% ہوگا اس کے بعد جو 300 کروڑ ہے اس میں 25% کم ہوگا اس طرح سے گھٹتے گھٹتے وہ 1.75 تک چلی جاتی ہے تو average جو cost ہے وہ قریب 2 یا 2% ایک بڑے fund میں آپ کو لگے گی اور اس میں بھی سی بھی نے clearly define کیا ہے کہ کونسے expenses fund آپ کو چارج کر سکتا ہے اور کونسے نہیں چارج کر سکتا اور ان کی بقاعدہ audit ہوتی ہے تو I think mutual fund کی سب سے بڑے فائدہ یہ ہے کہ more transparent ہے اور ان کی well regulated industry ہے تو I think جہاں تک cost کا سوال ہے investors کو چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میرا یہ بھی ماننا ہے کہ comparatively جو cost ہے وہ بڑے کافی کم ہے چلی تو اسی نوٹ پر آج your money کو یہیں ختم کریں گے لیکن اگر آپ کے من میں بھی سوال ہیں تو آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں ایمیل کرتے رہیے اپنا سوال اپنا نام پتہ ضرور لکھ دیئے تاکہ ہم آپ سے دوبارہ سمپر کر پائیں mfmoneycontrol.com ایمن جی آپ کا بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے دلشقوں کے سوالوں کے جواب دیئے لیکن کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے تو کس ہوگا mutual fund سے کچھ ہٹ کت لیکن یور منی میں ہمیشہ ہوگی آپ کے فائدے کی بات نمسکار